دوستو آج میں بنانے جا رہا ہوں سونا چند ہی ہیرہ والا ایک بہت ہی کامیاب نسکہ ایک بہت ہی زیادہ پاورفول نسکہ جو کی پرانے سے پرانی نام اردی کے لیے پری میچر ایجیکولیشن کے لیے ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے لنگ میں تناب اچھے سے نہیں آتا شکرانوں کی کمی ہے تو ان تمام طرح کی سیکسول سمسیہوں کو یہ فورمولا جڑ سے ٹھیک کر دے گا اور بہت ہی لارج ہوا بہت ہی جدہ پاورفول یہ فورمولا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں اس فورمولے میں ڈالتا کیا کیا اس فورمولے کو بنانا کیسے اس فورمولے کے فائدے کیا کیا رہنے والے اور پرائز وغیرہ کیا رہے گی تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آن تک ضرور دیکھے گا کیونکہ بہت ہی لوچک جانکاری ہے آج میں آپ کو اس فورمولے میں دینے والا ہوں تو نمسکار آداب سیسے کر میں آپ کا اپنا چھوٹا بھائی نیتیش اور آپ سبی کا اس چینل پر بہت پوسوا گتا ہے تو دوستو جو یہ فورمولا ہے یہ فورمولا تقریبا تقریبا ہر طرح کی جو سیکسول سمسیاں ہیں جیسے کہ لنگ میں تناب نہیں آتا اچھے سے یا پھر سمبوک کرتے سمیں تناب چلا جاتا ہے یا پھر ٹائمنگ نہیں بڑیا لگتی جسے ہم سٹیمنا بھی کہہ دیتے ہیں سٹیمنا کم ہے وہ بھی پورا ہوگا اور اگر کسی کے ویرے میں شکرانوں کی کمی ہے وہ بھی پورے ہوگے تو اکیلا دھات اور سوپندوش کی سمسیاں کو شوڑ کر باقی یہ ہر طرح کی سیکسول سمسیاں کو ٹھیک کرتا ہے ساساس جن کو کوئی دل کی کمزوری ہے دماغ کی کوئی کمزوری ہے تڑکن بڑھ جاتی ہے کبرار سی رہتی ہے گصہ سا آتا رہتا ہے چڑچڑا پن رہتا ہے تو ساساس یہ ان چیزوں میں بھی کام کرے گا اور اگر آپ کی بوڑی میں کسی تتو کی کمی ہے وہ بھی پورا ہوگا کیونکہ اس میں ہر چیز کی آپ کو ڈیفیشنسی کو یہ پورا کرتا ہے کیلشیم کی ہے آئرن کی ہے ویٹامین کی ہے مینرلز کی ہے سب کو یہ پورا کرتا ہے تو دوستو اس میں کیا کیا چیزیں ڈلی جاتی ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جیسے اقیق پیشٹی ہے ٹھیک ہے فورمولی کی جو مطلب کتنے گرام کیا لینا ہے کتنے گرام کیا لینا وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا ویسے بھی وہ پیشن کی کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے یہ دوسری نمبر والی چیز ہے سلچے موٹی یعنی کی موٹی پیشٹی ٹھیک ہے یہ کافی بڑی بڑی کمپنی بناتی اس کا پرائز الاق باق ایک گرام چار سو روپے کے چاڑھے تین سو روپے کے قریب ہوتا ہے کوئی کوئی کمپنی سستے میں بھی دیتی ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ مارے لیور کیلئے بہت اچھی ہے لیور کیلئے بہت اچھی ہے اور جو موٹی پیشٹی ہے وہ بھی مارے لیور میدے مسانے میں تھنڈک پیدا کرتی ہے اور کیلشم کی کمی کو بھی دور کرتی ہے اس کے بعد یہ ہے لتا کستوری لتا کستوری جو ہے یہ کستوری کی جگہ پر میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی پیسائی کرنی ہوتی ہے یہ میں لاشٹ میں اس کی پیسائی کر کے ڈالوں گا اور یہ آپ کو دکھ رہا بھیم سے نہیں کپور اسے دیسی کپور بھی کہتے ہیں اس کی بھی پیسائی ہوگی یہ ہے رومی مستگی اوریجنل اوریجنل کے آپ پہچاند دیکھ لیں ایک ڈوپلیکیٹ بھی آتی ہے اورین کے کارلر کی وہ کافی سستی ہوتی ہے یہ تقریبا 22 ایار ایک کیجی ہوتی ہے اور وہ 3 ایار ایک کیجی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو رومی مستگی اوریجنل لینی ہے لیسٹ جو میں آپ کو مطبع جو کی ہر پرسن یوز کر سکتا ہے وہ لیسٹ میں آپ کو لاشٹ میں بتاؤں گا کی کتنے گرام کون سی چیز لینی ہے ٹھیک ہے اور جو میرے ویعت بھائی ہیں وہ پیشن کی کنڈیشن کے حساب سے جو جڑی بوٹیاں یا بسمیں ہیں وہ اوپر نیچے کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ پیشن کی کنڈیشن کے حساب سے ہی فورمولا دیتے ہیں اگر تو وہ زیادہ بڑی کام کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کوئی روگ ہے اسے بھی ٹھیک کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیفل جویتری لہنگ دالچینی یہ ڈیڈ ڈیڈ گرام میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے باقی لیسٹ جو ہوگی وہ آپ کو میں دے دوں گا یہ ٹوٹل مطلب ڈیڈ ڈیڈ گرام ہے چھے گرام ہے ٹوٹل ٹھیک ہے میں زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہا ہوں کافی کام زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہا ہوں اور پت کے روگوں کو بھی یہ شانت کرتا ہے اس کے بعد زیادہ مورا پشٹی یہ جو ہمارے دل اور دماغ کی کمزوری ہوتی ہے اسے یہ بہت صحیح کرتا ہے جن کو گھبرات ہوتی ہے اس کے لیے بہت بڑی ہے اس کے بعد اکر کرا ایرانی یہ اتیجک ہے جڑی بوٹی اکر کرا ایرانی یہ ایریکشن پیدا کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے لنگ میں تناو کی کمیوں اسے بورا کرتی ہے اور یہ پروار پشٹی پروار پشٹی یہ شاک ہے ایک سیمپل پروار پشٹی جڑ ہوتی ہے اور ایک شاک ہوتی ہے ہم نے شاک والی لینی ہے یہ کوشٹلی ہوتی ہے جو جڑ سے اور یہ بھی تھنڈی ہوتی ہے ویڑے کو پیدا کرتے ہیں اور تھنڈی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے چاندی بسم چاندی بسم کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا اچھی کمپنی کی یہ سبھی چیزے لینی ہے میں جو لے رہا ہوں یہ میں شرمائیو کی لے رہا ہوں ٹھیک ہے شرمائیو جو کمپنی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا شرمائیو یعنی بیدنات کی میں لے رہا ہوں اس کے بعد سالم پنجابلا سالم مشری کا پورٹر میں نے پہلی کر کے رکھا ہوا ہے یہ اس میں ایڈ ہوگا اس کے بعد ریگمائی ریگمائی سب سے زیادہ دائے گی کیونکہ ریگمائی جو ہے وہ ایریکشن کو پیدا کرنے کے لیے ڈائیمنگ کے لیے اتیجنا کے لیے بہت ہی بیسٹ دو ہے سالم پنجابلا مشری یہ ویرے کو پیدا کرنے کے لیے کمر کو کسنے کے لیے ہوتی ہیں آگے کی پرکیریہ دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو سچی لگتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھائیو جرور سسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس چینل پر اور ایسے ایسی ویڈیو سلاتا رہتا ہوں اچھے اچھے جان کر یہ آئیروید کے بارے میں اومی پیتھی کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کوشلی جو چیزیں یہ میں آپ کو تول کر دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کی میں آپ کو پورا جیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں ویسے کر کے دکھاؤں گا جو ہمارا ویڈ سکیل واری مشین ہے وہاں پر میں آپ کو رکر بتاؤں گا کیونکہ یہ سبھی چیزیں کوشلی ہیں جیسے یہ لو بسم ہے ہیار پوٹی مکردوچ شاڑگون ہے اور یہ ابرک بسم ہیار پوٹی ٹھیک ہے اور یہ ہیرا بسم ہے یہ سون بسم ہے جو اند بدستر ہو یہ ہے امبر تو یہ جو سبھی چیزیں کوشلی ہیں کافی تو ایک ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کی کیلکولیشن کر لیے جیسے ابرک بسم ہیار پوٹی اس کا پرائز دیکھ لیں سو گرام جو ہے ہاں جی دوستو تو ویڈیو کو میں فاسٹ فورورڈ کر رہا ہوں کیونکہ کافی اس طرح سے لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو ابرک بسم یہ ہیار پوٹی ہے یہ میں لے رہا ہوں بیس گرام ٹھیک ہے میں جو لیسٹ آپ کو دکھاؤں گا اسے چار گنا میں لے رہا ہوں سامان کیونکہ میں چار پانچ پیشن کے لیے بنا رہا ہوں اور اس کے بعد یہ ہے مکردوچ شاڑگون ایک سید مکردو جاتی ہے ایک مکردو جاتی ہے اور ایک شاڑگون آتی ہے شاڑگون آپ کو کافی مشکل سے ملے گی تو اگر آپ کو یہ نہیں ملے گی تو آپ سید مکردوچ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی بیس گرام جائے گی اور اس کو اپنے پہلے سے خرل کر کے لگ سے رکھ لینا ہے اس کی چمک ختم کر لینا ہے جیسے آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ پوری ریڈیش کلر کیا یہ اس کی چمک نہیں ہے تو چمک کر کے خرل کر کے آپ نے لگ بک پانچ چھے گھنڈوں تک خرل کر کے اپنے سے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ ہے لو بسم ٹھیک ہے لو بسم ہیار پوٹی یہ بارہ گرام میں نے لی تھی اور اس کے بعد کیسر کیسر بھی اس میں جائے گی آٹھ گرام ٹھیک ہے اور یہ تین چیزیں ہوگی اب اس کے بعد میں جو سوان بسم ہے یہ میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈابر کمپنی کی ہے اور یہ پانچ سو پانچ سو ایم جی کے ٹوٹل آٹھ پیسیز ہیں مطلب کی چار گرام سوان بسم چار گرام میں ڈال رہا ہوں تو اسے میں آپ کی سمسیہ ہے پشاپ کتے سمجھ زالن ہوتی ہے اسے پیت پرکرتی کے لوگ کہتے ہیں تو پیت کو پہلے صحیح کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم کوئی اتیجنا والی دوا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سبھی ڈبی میں سے میں نے یہ بسمیں جو سوان بسم ہے وہ نکال دی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو اب میں آپ کو فورمولے کے جو ریزلٹ ہے وہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ریزلٹ میں سب سے پہلے جن کو ڈیلا پن کی سمجھتیا ہے لنگ میں تناب آتا ہے لیکن تھوڑے سامنے کے لیے رہتا ہے ایک تو یہ ہو گیا لنگ میں تناب آتا ہی نہیں اچھے سے مطلب تھوڑا سا ایریکشن آتا ہے بیس تیس پرسینٹ آتا ہے ان کے لیے ہے تناب جب سمبو کرتے ہیں تو تناب چلا یہ دکھانا ضروری ہے یہ آپ دیکھ لیں سوان بسم آپ کے سامنے میں اسے اوپن کر کے ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تو باقی آپ دیکھتے رہی ہیں میں اس کے فائدے بتاتا رہتا ہوں اس کے کیوں ڈیٹیل میں تو دوستو جن بائیوں کو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسے کون کو نہیں لے سکتا جن بائیوں کو دات کی سمجھ سے ہے داتو جاتا ہے یا سوپندوش کی سمجھ سے ہے تو وہ پہلے اس کا ٹریڈمنٹ کر لیں جن بائیوں کو گرمی کی سمجھ سے ہے یا کبج کی سمجھ سے ہے ٹھیک ہے وہ بائی بھی ان سبھی چیزوں کا پہلے ٹریٹمنٹ کر لیں گرمی وغیرہ کا دات سوپندوش چپ چپ پانی اس کے بعد ہی وہ ایسا کوئی فورمولا لیں اگر آپ ان سبھی چیزوں کو ایک ہی دوا سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو ایک ڈالی ہوئی ہے مربع والی وہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی دات بھی سہی ہو جائے گی سوپندوش بھی ٹھیک ہو جائے گا چپ چپ پانی بھی ٹھیک ہو جائے گا کبج کی سمجھ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ایسے ڈیٹی وغیرہ جاتا ہے ان کے لیے تو ہر طرح کی ڈیلاپن کی جو سمجھ سے اسے یہ کور کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہیرک بسم یہ دھوٹ پو پیشور کمپنی کی ہے ہیرک بسم اور ٹوپ کوالٹی کی آپ نے سبھی چیزے لینی ہے جو بسمیں وغیرہ ہے وہ آپ نے ٹوپ کوالٹی کی لینی ہے اور جیسے کیا بیعتنات کی لے سکتے انجا کی لے سکتے شرمائیوں کی لے لیں دھوٹ پو پیشور کی لے لیں کوکٹال کمپنی کی لے لیں کلیڑا فارمیسی کی لے لیں تو یہ ہیرک بسم تقریمہ تقریبن اس کا جو پرنٹ ہے پانسو ایم جی پر وہ ہے فورٹی سکھ ہنڈرڈ شیالیس سو روپے ٹھیک ہے تو یہ اور سون بسم کافی کوشٹلی پڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو فورمول ہے اراؤنڈ اگر کورس دیکھیں کورس اس کا جو ہوتا ہے سیمٹی فائیو دے سے لے کر تین منس کا ہوتا ہے دائے سے تین منس کا دو منس بھی کسی کسی کو لینا پڑتا ہے وہ کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک مینے کا خرطہ لگ بگ آئے گا چودہ سے سولہ یار اب میں یہ آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں چودہ سے سولہ یار یہ جیسے کسی کسی کو کچھ چیزیں ایڈ بھی کرنی پڑ سکتے ہیں مانکہ چلے کوئی شوگر کا مریض ہے وہ لینا چاہتا ہے اسے تو اس میں بسند کو شما کر سرہ سائیڈ کرنا پڑتا ہے پھر وہ راؤنڈ پندرہ یار کو جاتا ہے کسی کو کوئی اور دکھتا ہے مطلب ہمیں جو دوہ بنانی ہوتی ہے وہ پیشن کی تاثیر کے حساب سے کنڈیشن کے حساب سے بوڑی کے حساب سے بنانی ہوتی ہے اب جو یہ فورمولا میں بنا رہا ہوں چار پانچ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں سے ایک بندے کو دو بندوں کو دماغ کی بہت زیادہ جو بسمیں وغیرہ جو میں نے ڈالی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ نکیہ آپ کو کچھ اور ڈالا ہے اور دکھایا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے پہلے ہی مدب ڈال کر رکھتی تھی پوڑیوں کے اوپر اور یہ جو پیشٹیاں وغیرہ یہ میں خود بناتا ہوں ٹھیک ہے اور بسمیں وغیرہ جو ہے وہ میں شرمائیوں کے لیے آن جی دوستو لیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو سامنگری لئی ہے ان کے چار گنا لئی ہے جیسے ریگمائی آٹھ گرام آپ کو دکھ رہی ہے میں نے بتیس گرام لئی ہے سوان بسم ایک گرام ہے میں نے چار گرام لئی ہے ٹھیک ہے تو یہ پیشنٹ کے حساب سے فیر بدل کرنا پڑتا ہے جیسے جو بسند کو شما کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے ایک پیشنٹ کے لیے ڈال لیا ہے تو اس کو شگر کی دکھت دی کسی کو اگر دماغی دکھت زیادہ ہے تو ہمیں زیاد مورا پسٹی اور عبرق بسم کی کونٹیٹی انگریز بھی کرنی پڑتی ہے موتی پسٹی کسی کو اگر گرمی کی دکھت زیادہ ہے پروار پسٹی اور موتی پسٹی انگریز کرنی پڑتی ہے کسی کو ٹھنڈ زیادہ پڑ چکی ہے تو پھر سید مکر دواج یا ریگمائی یا کرکرہ رانی یا سالم پنجا مشری ان چیزوں کی کونٹیٹی انگریز کرنی پڑتی ہے باقیوں کی کم کرنی پڑتی ہے تو یہ کنڈیشن کے حساب سے ہم دواغ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہیرہ بسم تھی وہ میں ویڈیو جو شوٹ کر رہا تھا تو میمبری فل ہوگی تھی تو اس واجہ سے جو ہیرہ بسم وہ مطلب ریکوڈ نہیں ہوا باقی یہ نہ سمجھے کہ ہیرہ بسم میں نے نہیں ڈالا جرور میں نے آپ کے سامنے ڈال دیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ اس خرل میں ان سبی چیزوں کی پہلے رگڑائی کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو سید مکردو اچہ اس کی آپ نے لگ سے چار پانچ گھنٹوں کے لیے رگڑائی کر لینی ہے اور اس کے علاوہ جو بھیمسانی کپور ہے اس کی بھی آپ نے دو تین گھنٹوں کے لیے لگ سے خرل کر لینی ہے اب اس کی سوکھی رگڑائی ہوتے ہوئے لگ بگ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے گلاب کا ارک ٹھیک ہے ہم نے گلاب کا ارک اور پان کے پتوں میں اس کی رگڑائی کرنی ہے لگ لگ سے پہلے گلاب کے ارک میں کر لیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے سوری دس گھنٹوں کے لیے اس کے بعد پان کے پتوں کے رس میں کرنی ہے دس سے پندرہ یا بیس گھنٹوں کے لیے یہ آپ کی میند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی ٹوٹل جو رگڑائی ہے وہ تیس گھنٹے کے لیے کروں گا ایسا ہی تقریباً ملتا جلتا فورمولا میں نے ایک پہلے بھی ڈالا ہوا ہے گھنٹن اس کا ٹوپنٹ زیرو ٹھیک ہے وہ بھی تقریباً ایسے ہی ہے بس کچھ گھٹ کے درہو کا ڈیفرنس ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈالوں گا جو پان کا رس ہے پان کے پتوں کا رس وہ میں نے نکال لیا اب یہ میں اس میں ڈالنے والا ہوں یہ کیلہ کیلہ پان کے پتوں کا رس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوہ کوئی خرل ہوتے ہوئے دس گھنٹے ہو چکے ہیں ملائی کی طرح ہونے شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ پان کے پتوں کا رس دیرے دیرے ڈالتے جائیں گے جب تھوڑا سوک جائے پھر سوک جائے گا دوسری ساڑ یہ پروال شاک جو مونگا شاک ہوتے ہیں اس کی بھی پسائی ہو دیا وہ بھی کیار ہو دیا ٹھیک ہے تو اس کو لگ بگ اب پچیس اٹھائیس گھنٹے ہو چکے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ریڈی ہوئی یا نہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ اسے دیکھیں کہ یہ جیسے پوری ملائی کی طرح ہو چکی ہے بلکل بلکل مارائی کی طرح مہین اس کی پسائی ہو چکی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے تو اسے اب میں دو تین گھنٹے اور لگڑائی کرنے کے بعد پوری تیس گھنٹے خرر کرنے کے بعد اسے میں نکال لوں گا ایک برتن میں اور اس کے بعد اسے تھوڑا شاہوں میں سکھائیں گے دو تین دن لگیں گے پھر اس کی جو گولیاں تیار ہوں گی ٹھیک ہے گولیاں بٹی جائیں گی دو سو پچاس ایم جی کی گولی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسے برتن میں نکال لیں جی تو دوستو جو فورمولا اپنا لاشٹ پروسیس میں ہے بس اس کی اب گولیاں بٹی جائیں گی لگ بگ دو سو پچاس ایم جی کی گولیاں اس کی ہم نے ریڈی کرنی ہے نہیں تو اب کیپسول بھی فیل کر سکتے اسے سکھا کر پانسو پانس ایم جی کے کیپسول فیل کر رہے ہیں تو اگر آپ کیپسول لے رہے ہیں تو یہ کیپسول صوبہ ہے کھانا کھانے کے اگر آپ گولی لے رہے ہیں تو دو گولی صوبہ دو گولی شام کو ویسے ہی دودھ مکھن ملائی کے ساتھ لینی ہے تو باقی یہ تھا ہمارا فورمولا ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کر دیں تو جن بھائیوں نے فورمولا منگوانا ہو وہ مجھے ورسائی پر میسیج کر دیں اور اپنی پرابرم کے حساب سے میں آپ کی دوا ڈیسائیڈ کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نمسکر